اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے درتے رہو اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤگے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر ورپا ہو جائے گا اس کا ارشاد برحق ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے اور وہی دانہ ہے خبردار ہے